چھائیاں، چھائیاں، داپ، دھپے، نشان، پگمنٹیشن، ہائپا پگمنٹیشن، ملازمہ اس قسم کی چیزیں اگر آپ کے چہرے پر ہیں تو آپ نے بکل بھی پریشان نہیں ہونا آج کی ریمیڈی آپ کی لگوں کے لیے ہے میں یہاں پر آ کر کوئی بھی اگڑا شگڑا ریمیڈیز شیئر نہیں کرتی میں نے آج تک جو بھی ریمیڈیز شیئر کریں ہیں وہ سونر اور لیٹر آپ لوگوں کو ریزرز دے رہی ہیں اسلام علیکم ٹو آل امیت کرتی آپ سب ہی لوگ ٹھیک ہوں گے، خیاریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے تو آج کی ویڈیو آپ سب کے لیے بہترین ثابت ہونے والی ہے چلتے سے چاہتے پہلے ہی ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل پر نائے ہے تو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ میرے ویڈیو ڈیوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک ٹائم نہیں کھان سکیں انشاءاللہ انشاءاللہ آج کی ریمیڈیز سے آپ کی سکن چمکتے لگے گی آج کی ریمیڈیز سے آپ کے چھرے پر جو بھی نشان ہیں جو سالوں سے نہیں جا رہے اس کو ٹرائے کرنے کے بعد آپ کے نشانات کی سالوں پرانے انشاءاللہ چلے جائیں گے تو بلیب می آج کی ریمیڈی آپ لوگوں کی سکن پر بہترین چیجز لے کر آنے والی ہے آپ لوگ اس کو استعمال کریں گے اور بہترین ریزلٹس پائیں گے پر فیتھ ہونا ضروری ہے یقین ہونا ضروری ہے ہر ریمیڈی پر آج کا فیس بیک آپ کی اسکن کی تمام پرابلپس کو کیوں کرے گا جس بھی پرابلپ کے لیے آج کے فیس بیک کو یوز کیا جائے گا تمام پرابلپس ہی انشاءاللہ سالوں گے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ ملازمہ کیا ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ اسکن کی باہر کی سطح صاف لیتی ہے اور اسکن کی اندر کی سطح کالی پڑھنے لگتی ہے جس کو ہم لوگ اکثر چھائیوں کے نام سے جانتے ہیں جب یہ بہت زیادہ پڑ جاتی ہے تو ہم اس کو ملازمہ کا نام دیتے ہیں اور اس کو کیوں کرنے کے لیے ہمیں ٹروپیکل اپلیکیشن کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی ڈائٹ کا بہت زیادہ دہان رکھنا پڑتا ہے تو ہم جو بھی چیزیں لگائیں جن بھی چیزوں کا اپلیکیشن کریں ان کا اسکن کے اندر تک جانا ہوتا تھا ضروری ہے اس کے اندر تک پینیٹریٹ ہوں گی تب ہی ہماری یہ ساری چیزیں ہتم ہوں گی اچھا دوسری چیز آجاتی ہے پگمنٹیشن یا ہائپر پگمنٹیشن جو کہ اکثر سن ڈیمج کی وجہ سے ہوتی ہے ضروری نہیں کہ پگمنٹیشن اور ہائپر پگمنٹیشن صرف سن کی ہی ریز کی وجہ سے ہو اگر ریڈینٹ بھی آ رہی ہے تب بھی پگمنٹیشن ہو جاتی ہے تیسی پریشانی پیمپلز کی ہوتی ہے ایکنے ماکس کی ہوتی ہے اور ہوتا یہ ہے کہ یہ نشان جو ہے لمبے عرصے تک کے لیے آپ کی سکن پر رہ جاتے ہیں کچھ لوگوں کے لیے تو یہ نشان لائف ٹائم کے لیے رہ جاتے ہیں تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ایکنے کو نہیں چھیڑنا آپ لوگوں نے بلیک ہیٹس اور وائٹ ہیٹس کو نہیں چھیڑنا تو پھر آپ لوگوں کے نشان نہیں بنیں گے آپ کے بلیک ہیٹ ہوتے ہیں آپ کے وائٹ ہیٹ ہوتے ہیں آپ کے ایکنے ہوتے ہیں آپ ان کو یوں یوں دبا دبا کر نکالتے ہیں اور پھر آپ کے نشان رہ جاتے ہیں یقین کریں یہ حرکتیں جو میں نے بچپن میں کی تھی ان کو آج تک پھگت رہی ہوں نشان آپ لوگوں کے پھر رہ جاتے ہیں آپ کا ناکھن اور آپ کی اسکن ایک دوسرے کی دشمن ہے ان کی کبھی دوستی ہو ہی نہیں سکتی دشمن ملیں گے تو رییکشن ہوگا تو اکل کے دبے میں بٹھا لینا ہے ناکھن کو اور اسکن کو ایک دوسرے سے بہت دور رکھنا ہے کہ بھائی دور رہو تو آج کی ریمیڈی چاول کے آٹے سکھی ہے چاول کا آٹھا لیں گے آپ کی اسکن کو چاول کا آٹھا کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے نیکسٹ لیول پہ پہنچا دیتا ہے آپ کو بتا نہیں سکتی انٹی اکسٹینٹ کا بھنڈار ہے بھنڈار یہ ایک بہترین قسم کا انٹی فلمنٹری ہے یہ آپ کی اسکن سے سائن آف ایجنگ کو ختم کرتا ہے جب آپ اس کا اپلیکیشن کرتے ہیں آپ کی اسکن نیچرلی ہی مانسٹرائز ہو جاتی ہے آپ کی اسکن بہت خودصورت ہو جاتی ہے اور آپ لوگ بہت زیادہ سرپرائز ہوں گے آفٹر یوزنگ اپنی سکن کے ریزرلز دیکھتا ہے کیونکہ یہ جو نیچرلز پروائید کرتا ہے وہ آپ لوگ کی سکن کو بہت زیادہ پوزیٹیوی ریزرلز دیتے ہیں تو آج ہم نے اگر آپ کی پیگمنٹیشن ہے جھائیاں ہیں ملازمہ ہیں ایکنے مانکس ہیں اکڑم شگڑم جو بھی ہے وہ سب کچھ آج ہی کی ریمیڈی سے ہم نے فکس کرنا ہے آپ لوگوں نے ایک بڑا چمت چامل کا آٹھا لینا ہے اور ایک لیمون لینا ہے بہت بڑا لیمون ہے تو آدھا لیں گے چھوٹا لیمون ہے تو آپ لوگ پورا لیں گے لیمون کا رس پر نہیں لگانا چاہیے اسیڈک ہوتا ہے ہسی آتی ہے مجھے یہ سن کر دیکھئے ڈیٹ ایکس تاپٹک کہ وہ جو ہے لیمون کا رس ڈائریکٹ نہیں لگانا چاہیے میں خیر بچپن سے لگا رہی ہوں مجھے کچھ نہیں ہوتا لیکن بات یہ ہے کہ آپ لوگ اس کو ڈائریکٹ نہیں لگا رہے ڈائریکٹ لگاتے ہیں تو کچھ لوگوں کو مسئلہ ہوتا ہے جب ہم فیس پیک پر مکس کر کے لیمون کو رس کو لگاتے ہیں تو وہ ایک بہت زیادہ ماجیکل سی چیز بن جاتی ہے یہ ایک نیشنل بلیچ ہے جی ایک نیشنل بلیچ تیار ہو رہی ہے کہ آپ اپنی بلیچ کو کھا سکتے ہیں بازار والی نہیں کھا سکتے ہیں میری اس بلیچ کو آپ لوگ کھا سکتے ہیں کیونکہ یہ چیزیں ہم لوگ کھاتے ہیں چاون ہم لوگ کھاتے ہیں اسی سے آٹا بنا لیمون ہم لوگ کھاتے ہیں اکساری چیزوں میں ڈلتا ہے ٹھیک ہے جی تو جب ہم لوگ جو چیزیں کھاتے ہیں وہ ہم لوگ لگاتے ہیں تو ہمارے سلس ان چیزوں کو بہت زیادہ اچھے سے سمجھتے ہیں پارکٹ کی پلیچ جو ہم لوگ اپنے فیس پر لگاتے ہیں وہ ہمارے بلکل بھی فیملیر نہیں ہوتی کیونکہ وہ ہم کھاتے نہیں تو ہم جو سکن پر چیزیں لگائیں اگر وہ ہم لوگ کھاتے بھی ہیں تو وہ زیادہ اچھی سے اثر کرتی ہیں کیونکہ ہمارے سکن ان چیزوں کو سمجھتی ہے کیونکہ ہم لوگ جب کھا رہے ہوتے ہیں تو اس کا اثر ہماری سکن پر آرہا ہوتا ہے تو اسی لیے جو چیزیں کھائی جائیں وہ اس چیزیں لگائی جائیں تو اچھے سے ریزرٹس بھی دیں گی آپ لوگوں نے جنٹل ہاتھ سے مساج کرنا ہے اس کا آپ کی سکن کو انچاللہ نیکسٹ لیول تک لے کر جائے گی یہ والی ریمیڈی لیمو اور چاول یہ دونوں چیزیں مل کر جو کمال دکھائیں گی وہ آپ لوگوں کو آفٹر واش ہی پتا چلے گا اب آپ لوگوں نے لگا کر اچھے سے مساج کی اور سکن پر اپنے تھوڑے دیر کے لیے لگائے رہنے دینا ہے تھوڑی دیر کے بعد جب کی سکن کے اندر تک پینیٹ ہو جائے اس کے بعد اس کو واش کر لینا ہے ریمیو اور رائس کا پک پنا ہے اب ہم آتے ہم اپنے سیڈ پک کی طرف وہ بھی میرا رائس فلور سے ہی تیار ہونے والا ہے آپ لوگوں نے ایک پول میں رائس فلور لینا ہے ہاف ٹی سپون اور ہاف ٹی سپون آپ لوگوں نے سندل فٹ پوٹر لینا ہے سندل فٹ پوٹر آپ کی جھائیوں کو پھگانے میں بہترین قسم کا کردار ادا کرتا ہے اس میں آپ لوگوں نے یا تو ملک ایٹ کرنا ہے ملک ایٹ نہیں کرنا چاہتے تو روز وچہ ایٹ کرنا ہے اور تمام چیزوں کو اچھا سا مکسٹر دیار کر لینا ہے آپ لوگوں نے اس کا پیسٹ بنا کر اپنے پیسٹ پر لگا لینا ہے پندرہ دیس منٹ کے لیے لگا کر لگا کر لینا ہے بیوٹی فلی آپ کی سکن ڈیورٹ کرے گی ڈس کلریشن کا ایشیو بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کو ریزولف ہوگا اس کو آپ لوگ کم سے کم بیک میں 2 سے 3 ٹائمز کریں گے آپ لوگوں نے سوکنے کے پاس آپ کی واش کرنے لگے ہلکا سا اس کو گیلہ کرنا ہے اپنے فیسٹ کو واش کر لینا ہے امیجیٹلی آپ کی سکن کو بلکل صاف کر دے گا ایسا لگے گا آپ لوگوں نے بلیچ کی آپ کا فیسٹ بلکل صاف سترا نیٹ ٹین کر دے گا اور فوراں ہی واش کرنے کے بعد پرائیس سکن پرسنس موسٹر آئیزر لگائیں گے اور وائلی سکن پرسنس ایلوویر جل لگائیں گے پیشنس رکھنا ہے کنٹینیوٹی سے استعمال کرنا ہے انشاءاللہ یہ فیسٹ پیک یہ ریمیڈی آج کی آپ لوگوں کی سکن کو این اگر لیول پر پہنچا دے گی انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو پیگمنٹیشن وغیرہ ملازمہ ہائپر پیگمنٹیشن جاتی رہے گی آہستہ آہستہ اس کو یوز کرنے سے کنٹینیوٹی آپ کا کلر برائیڈ این اپ کوکا آپ کی سکن بھی سموتھ ہوگی بہت سارے آپ لوگوں کو اس ریمیڈی سے آج کی فائدہ ملے گے رنکلز ہیں ایجنگز ہیں فائن لائنز ہیں تو اس کو بہت زیادہ اچھے سے یہ ریمیڈی کیور کرے گی تینیجرز بوائز گرلز اس کو یوز کر سکتے ہیں پیگمنٹیشن آہستہ آہستہ جب سلو ہوگی تو آپ لوگ مجھے دعائیں دیں گے ویڈی اچھی لگی ہے تو لائک کیے بغیرہ پھلکل بھی مچ چاہیے گا چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائب پر دیجئے گا اسی طریقے کی امیزنگ ویڈیوز آپ لوگ کے لئے لے کر آتی ہوں گی اور اگر آپ لوگ کو ویڈیوز سے کچھ بھی بائی کرنا ہے تو نیچے دے گئے پر سپٹمبر پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اسی طریقے کیا بار بار اپنے رکھیں گے بہت زیادہ خیال اور مجھے رکھیں گے اپنے خاص دوم میں مجھے گے